اسلوالیکم آج کا ہماری ٹوپیک ہے اردو عدب کینار سے خمسہ اردو عدب کینار سے خمسہ پاچ ہے جس میں سیر سید احمد کا مولانا شبلی نو مانی اور ڈپٹی نظیر احمد اس کے علاوات اور دو باقی ہے تو آج ہم دیکھیں گے مولانا شبلی نو مانی کے بارے میں مختصر سی معلومات تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف مولانا شبلی نو مانی کے حالت زندگی اور ان کی طرز تحریری خصوصیات تعریف دیکھتے ہیں مولانا شبلی نو مانی کا بزرگوں ان کی تعریف میں ہے بزرگوں کی سیرت کا متعلنہ شخصیت کی تعمیر میں معبون و مددگار ثابت ہوتا ہے اور کسی دبان کے لٹریچر میں اس سرمایے کی موجودگی اس کی عظمت کی دلل ہے مولانا شبلی نو مانی اس اعتبار سے بڑے نامور ہے کہ انہوں نے اردو میں بزرگوں کی سیرت کا سرمایہ فراہم کیا ان کا شمار اردو نصر کے اناثر خمسہ میں ہوتا ہے تو مولانا شبلی نو مانی کا تعریف میں یہ ہے کہ انہوں نے بزرگوں کی سیرت کو اپنے تصنیفات میں اپنے لٹریچر میں جو بھی انہوں نے لکھا ہے اس میں بزرگوں کی سیرت کے بارے میں انہوں نے ایک اچھا خاصہ سرمایہ اردو عدب کو کیا ہے فراہم کیا ہے پڑتے ہیں نیکسٹ مولانا شبلی نو مانی کی حیات وہ خدمات کہ انہوں نے اپنے حیات میں کون سے خدمات انجام دی ہیں مولانا شبلی نو مانی 1857 میں دل آزم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے بجنور میں پیدا ہوئے ان کے والے شیخ حبیب اللہ اپنے علاقے کے مشہور وکیل تھے شبلی نے ابتدائی تعلیم حاکل کرنے کے بعد عربی عدب، فلسفہ و منطق اور حدیث وفقہ کی تحصیل کے لیے لاہور، رامپور، غازیپور، سہارنپور اور لکنوں وغیرہ کا سفر کیا مولانا محمد تاریخ چوڑیا کوٹی مولانا ارشد حسین مولانا احمد علی اور مولانا فیض الحسد سہارنپوری جیسے اپنے وقت کے نام اور علماء سے فیض حاصل کیا تو اٹھرہ سو ستاون میں آزمگر میں جلہ بجنور میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور کافی انہوں نے یہاں پر علماء کے ساتھ میں ان سے فیض اٹھایا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر اس طرح انیس سال کی عمر میں تعلیم سے فارق ہو گئے فارق ہو گئے اس کے بعد وقالت کے افتیان پاس کیا اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے لیکن چونکہ طبیعت کروجان علم وعدب کی طرف زیادہ تھا اسی لئے وقالت کا پیشہ ترک کر دیا اسی دوران جب اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے علی گر گئے جو سید احمد خان سے ملاقات ہوئی وہ ان کی علمی لیاقت سے بہت متاثر ہوئے اور ان عربی و فارسی کا پروفیسر مقرر کیا جب وہ انیس سال کے وہاں تک آئے تو اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے اور وقالت کا پیشہ انہوں نے جو اختار کیا تھا بعد میں انہوں نے اس کو ترک کر دیا اور اسی دوران کیا ہے علی گر گئے اپنے چھوٹے بھائی کو چھوٹنے اور وہاں پر ان کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوتی ہے اور سر سید احمد خان نے انہیں عربی و فارسی کا پروفیسر وہاں پر مقرر کر دیا یہاں مولانا شبلی کو سر سید اور پروفیسر آرنل کی صحبت میں آئی جس سے ان کی علمی مزاق میں نکھار پیدا ہوا پروفیسر آرنل نے ان سے عربی پڑی اور شبلی نومانی نے ان سے فرانسی سے سیکھی علی گر میں کم و پیش سولہ سال تک تدریسی خدمت سر انجام دیتے رہے جب وہ یہاں پر علی گر آئے تو یہاں پر پروفیسر مقرر ہو گئے سر سید اور پروفیسر آرنل کی صحبت ان کو محصر آئی اور اس کے علاوہ کے علمی مزاق میں اضافہ ہوا اور پروفیسر آرنل کو انہوں نے عربی پڑھائی تو بدلے انہوں نے پروفیسر آرنل سے فرانسی سی بھی سیکھی اور اس طرح انہوں نے سولہ سال اپنی زندگی کی تدریسی خدمات یہاں پر علی گر میں انجام دیے اٹھرہ سو اٹھین نو میں سرسید کا جب انتخال ہوا تو انہوں نے علی گر کی ملازمت ترک کر دی اور ہیدراباد دکن کے محکم تعلیم سے وابستہ ہو گئے اب اٹھرہ سو اٹھین نو میں کیا ہوا سرسید کا انتخال ہو گیا تو شبلین نومانی نے بھی کیا کیا علی گر کی ملازمت جو ہے اس کو ترک کر دیا اور ہیدراباد دکن میں محکم تعلیم سے وابستہ ہو گئے اس کے بعد لکنو کی مشہور درزگاہ ندوت العلماء کے نازم مقرر ہوئے اور اس کی ترقی میں برچڑ گئے حصہ لیا آخر میں انیس سو تیرہ میں آزم گر آ کر دار المصنفین کے نام سے ایک علمی ادارہ خائم کیا جو اب تک لکنو میں موجود ہے اور جس کی علمی و عدمی خدمات ناخابل فراموش ہے حکومت نے شبلی نومانی کو ان خدمات کے سلے میں شمس العلماء کا خطاب دیا انیس سو چودہ میں مولانا شبلی نومانی کا انتخال ہو گیا پھر انہیں حیدر آباد میں بھی یہاں پر محکومت تعلیم سے واپستہ ہوئے اس کے بعد لکنو کی مشہور درزگاہ ندوت العلماء کی نازم مقرر ہوئے اور اس کی ترقی میں برچڑ کا حصہ لیا آخر میں انیس سو تیرہ میں آزم گر واپس آ گئے اور دار المصنفین کے نام سے ایک علمی ادارہ انہوں نے خائم کیا جو اب تک یہ لکنو میں موجود تھا اور جس کی علمی و عدمی خدمات ناخابل فراموش ہے حکومت نے شبلی نومانی کو ان کی خدمات کے سلے میں شمس العلماء کے خطاب سے بھی نوازہ ہے اور اس طرح انیس سو چودہ میں مولانا شبلی نومانی کا انتخال ہو گیا دیکھتے ہیں مولانا شبلی نومانی کی تصنیفات انہوں نے کونکون سے اپنی تصنیفات لکھی ہے سیرت النبی لی کی انہوں نے الفاروق، المامون، الغزالی، شیر العجب، سوان مولانا روم، سیرت النومان، موازن انیس و دبیر جو کافی مشہور ہوئی علم القلام اور رنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور بے شمار مخالات ان میں سے یادگار ہے شاعری میں مصنوی صبح امید، کتات اور دیوان شبلی موجود ہے اس طرح انہوں نے اپنے زندگی کا عدب سیعہ اردو عدب میں فرہم کیا ہے انہوں نے کافی سیرت کی کتاب لکھی ہے مولانا شبلی سرسید کی فکری اور صلاحی تحریک کے اہم رکنشاہ میں شمار کیا جاتے ہیں ان کی تصنیفات، عالمانہ، محققانہ اور فلسفیانہ استدلال اور انداز کے لحاظ سے مستند یوروپی تصانیف سے کسی طرح کم نہیں ہے ان کے فن میں ایک قسم کی جدت بھی ہے اور دلعاویزی بھی مولانا شبلی نومانی، شبلی جو ہے سرسید کی فکری اور صلاحی تحریک کے اہم رکن تھے اور ان کی تصنیفات جو ہے عالمانہ، محققانہ اور فلسفیانہ استدلال کے انداز سے یوروپی تصانیف سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے ان کے فن میں ایک قسم کی جدت بھی ہے اور دلعاویزی بھی وہ بیک وقت شاعر، فلسفی، معورق، ناقید، ماہر تعلیم، فقیہ اور محدث سبھی کچھ تھے وہ بیک وقت شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، معورق میں تھے، تاریخ بھی لکھتے تھے ناقید، ماہر تعلیم اور فقیہ، محدث یہ سب کچھ وہ ایک بیک وقت تھے لیکن ناقیدین کے خیال کے مطابق وہ سوان ہے، تاریخ اور تنقید کے مردے میدان ہے لیکن ناقیدین جو ہے وہ بتاتے کہ سوان ہے، داریخ اور تنقید کے مردے میدان ہے جائن کا فن اپنے روچ پر نظر آتا ہے تو یہ تھا ہمارا مختصص ویڈیو مولانا شبلی نومانی کے بارے میں جو اردو آدھ کے ناصر خمسہ میں شمار کیا جاتے ہیں تو پلیز اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں، تب تک لئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں اللہ حافظ